ہائی ویورز ویلکم ٹو لرننگ پروگرامنگ لینگویج آج ہم سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے چینل کا نام اپڈیٹ کر دیا ہے لرننگ پروگرامنگ لینگویج کو چینج کر کے ہم نے نام رکھتی ہے پروگرامنگ ٹرم اوفیشل اب جو بھی ہمارے ویورز ہیں وہ ہمارے چینل کو پروگرامنگ ٹرم اوفیشل کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں تو اسی لینگویج سکھنے کی اس سیریز میں آج ہمارا 12 لیکچر ہے جو ہے ڈیفرنس بیٹوین ویریے بل اینڈ کونسٹنٹ آج ہم اس ٹوپیک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے بیڈ اکسیمپل ٹھیک ہے چلے آئے اپنا لیکچر سٹارٹ کریں جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں مینڈ ڈیفرنس کیا ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے it is a ویریے بل they store data type videos in a program کونسٹنٹ is similar to a ویریے بل and can not be changed during the program execution ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب program ہمارے پاس execute ہو رہا ہوتا ہے تو ویریے بلس پر بل ایٹا ٹائپ کی ویلیو سٹور کی جاتی ہے for example ہمارے پاس 8 float character strict type کی ویلیو سٹور کی جاتی ہے اور ہمارے پاس اسی طرح کی ویلیو کونسٹنٹ میں بھی سٹور کی جاتی ہے جس ٹائپ کی ویلیو ہمارے پاس ویریے بلس میں سٹور کی جاتی ہے second point ہے ہمارے پاس the variable is that can be changed after defining the variable in a program اس کا کہنا یہ ہے کہ ویریے بل جو ہے ہمارے پاس program execute ہو رہا ہوتا ہے اس کی ویلیو اگر اس پر operation پر فارم کیے جائیں تو change ہو سکتی ہے constant is a fixed variable that can not be changed after defining the variable in a program اور constant کی ویریو fixed ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کبھی بھی change نہیں ہوتی جب ہمارے پاس program execute ہو رہا ہوتا ہے جب constant کو ایک دفعہ define کر دیا جائے تو اس کی ویلیو کبھی بھی change نہیں ہو سکتی جبکہ ویریے بل کی ویلیو جو ہے ہمارے پاس condition کی بیس پر change ہوتی رہتی ہے the value of a variable can be changed defining on the condition یہی جو بات ہم نے پہلے کی ہے کہ condition کے بحث ہمارے پاس جب operation پر فارم ہوتے ہیں ویریے بلس کی ویلیو ہم change کر لیتے ہیں ان constants the value can not be changed main difference ان کا یہی ہے کہ variables کی ویلیو جو ایک دفعہ define کر دیں اور program execute ہو رہا ہو operation پر فارم ہوں گے ویریے بلس پہ تو اس کی ویلیو change ہو سکتی ہے جبکہ constant ایسا ویریے بل ہے جس کی ویلیو ہم fixed کر دیتے ہیں جو ویلیو ہم start میں لیتے ہیں end تک ہمارے پاس وہی ویلیو رہتی ہے وہ change نہیں ہو سکتی typically variable used end float character string double etc data type in a program ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ variable کس طرح کی data type کو use کرتا ہے ہمارے پاس یہ data type سے جو variable use کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ constant کو کس طرح رکھتے ہیں constant can be expressed in two ways constants کو لکھنے کے دو طریقے first ہمارے پاس ash کا sign use ہوتا ہے define keyword لکھتے ہیں جو ہمارے پاس pre-processor directive ہے ٹھیک ہے تو pre-processor directive کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس detail lecture موجود ہے اسے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہے ہمارے پاس and the const keyword const کا keyword use کر کے بھی ہم constant کو define کر سکتے ہیں کس طرح لکھیں گے دونوں کو چلے آئیں example کے طرح دیکھتے ہیں example of variable int hi ہی ہمارے پاس data type a equal to 5 a ہمارے پاس variable ہے اور 5 ہمارے پاس اس کی value ہے جو ہمارے پاس variableس کو لکھنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس float اور character بھی data type ہوتی ہے اس کو کس طرح لکھتے ہیں اس کو بتایا گیا ہے کہ float ہمارے پاس data type radius ہمارے پاس variable ہے اور 5.2 اس کی value ہے اور character کو کس طرح لکھیں گے character اور اس میں character میں ہمارے پاس a آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ constant کو کس طرح define کیا جاتا ہے ہم نے کہا تھا دو طرح سے define کرتے ہیں ایک const اور ایک hat define سے تو const کا keyword آئے گا اس کے بعد اس کی data type آئے گی ٹھیک ہے ادھر ہم کیا کر رہے تھے direct data type لکھی variable اور اسے value سے sign کر رہے تھے جبکہ ادھر ہمارے پاس کیا ہے const کا keyword آئے گا اس کے بعد data type variable name اور equal to 5 آئے گا اس کے مطلب اس کی value آئے گی اور دوسرا طریقہ ہمارے پاس کیا تھا add define کا keyword آتا ہے variable name اور اس کی value آتی ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو دونوں کو میرے difference پتا چل کے ہوگا کہ کس طرح لکھتے ہیں چلے آئے آگے اس کو example کی طرح بھی دیکھتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ variable اور constant کو کس طرح پروگرام میں use کیا جاتا ہے چلے آئے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ادھر main کی اندر سے start کرتے ہیں پروگرام کی اندر سے add a equal to 3 یہ ہم کیا کریں ایک variable کو define کر رہے ہیں جس کا variable کا نام ہے a اور اس پر value ہے 3 اس کے بعد ہم constant کو define کر رہے ہیں جس کا نام ہے b اور اس پر value ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے 5 پھر ہم a اور b کی value کو print کروا رہے ہیں print f variable a equal to percentage d اس کا مطلب ہے integer type کی value کو print کروایا ٹھیک ہے a تو ہم variable کی value کو print کروا رہے ہیں پھر ہم print f constant b equal to percentage d comma b اس کا مطلب ہے constant b کی value جو ہے اس کو print کروا دو ادھر ہمارے پاس print ہو کے کیا آئے گا a کی value 3 آئے گی اور b کی value ہمارے پاس 5 آئے گی اس کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں a equal to 12 a equal to 12 کا مطلب ہے کہ a کی value کو 3 سے change کر کے 12 کر تو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کرے ہیں print f new value of variable a percentage d comma a ادھر ہمارے پاس کیا ہوگا جو change value ہے a کی change value ہمارے پاس کونسی ہے 12 تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 12 آ جائے گا اس کے بعد ہم نے b کی value کو بھی 12 کر دیا b کی value پہلے کیا تھی 5 اور ہم نے کیا کر دیا 12 تو print جب کروائیں گے constant b percentage equal to d ہمارے پاس آئے گا تو ادھر ہمارے پاس کیا دے گا error کیوں error دے گا کیونکہ یہ ہمارے پاس d تو ایک constant ہے b کی value کبھی بھی 5 سے change ہوگی 12 نہیں ہوگی ہم نے کہا تھا constant ایسے variable ہوتے جن کی value ایک دفعہ define کرتے تو through out code پروگرام میں وہی رہتی ہے وہ value change نہیں ہوتی ہے چلے اسے setup پہ run کر کے دیکھتے ہیں اب setup open کرتے اور اس code کو run کر کے دیکھتے ہیں turbo setup open کرتے turbo setup تو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیا کرتے def open کر لیتے ہم c کو دونوں setup run کر دیکھ سکتے ہیں تو ہم def open کرتے اور اپنا program لکھتے ہمارے setup open ہو چک رہا ہے تو ہم سب سے پہلے نیو فائل بناتے اور اسے save کر لیتے ٹھیک ہے control s k through ہم اس کو save کر سکتے control s k through بھی save کر سکتے اور file میں جا کے sap s k through بھی ہم اس کو save کر سکتے تو ہم اس کو v and v کا نام دیتے variable vs constant کا نام دے save کر لیتے ٹھیک ہے اور اپنا program لکھنا start کرتے ٹھیک ہے یہ ہم program لکھ لی جائے چلے آئے اس کو run کر کے دیکھ ٹھیک ہے compile اور run کرتے ہم save کا تو ہم save کر لیتے constant کے نام سے save کر لیتے اور یہ b was not declared in this scope b کی value جو ہے ہم نے data type ہی define کی اس لئے ہم 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 پاس error دے رہا ہے ٹھیک ہے ہم اس دوبارہ compile اور run کر تے ہیں اور دیکھتے ہمارے پاس 11 آت ہے یہ ہمارے پاس program run ہو چکا ہے variable a value 3 اور constant b value 5 آت چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے next step ہمارا کیا تھا ان کی values کو change کر دیکھنا ہے ہم بارے بارے ان کی values کو change کر دیکھتے سب سے پہلے ہم variable کی دیکھیں کہ ٹھیک ہے چینج کرتے تو ادھر ہم a کی value کو 12 کر کے change کر دیکھیں تو یہ ہم نے a کی value کو 12 کر دیا پہلے کیا تھی ہمارے پاس a value 3 اب ہم نے 12 کر دیا اور اس ہے تو ہمارے پاس variable کی value change ہو چکی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں constant value کو change کرتے ہیں تو اس کو کرتے cross اب variable b value change تو یہ ہم نے b value کو change کر دیا ہے اب ہم اس run کر دیکھتے ہم b value 12 کر دی اور ہم print کر رہے ہیں اس run کرتے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس error error کیا کہہ assignment of read only variable b اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو assignment ایک دفعہ b کو کر دی ہے وہ ہی اس value رہے گی اس کی value 5 ہی رہے گی اس value 12 نہیں ہو سکتی تو اس pro lecture میں ہم نے دیکھا کہ variable کی جو value سکتی ہے وہ program کی execution کے دوران change ہو سکتی ہے جیسے ادھر ہمارے پاس a value 3 سے 12 ہو گئی تھی تو اس کی value change ہو گئی تھی کیونکہ یہ variable تھا جبکہ constant ہمارے پاس b ہے constant کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ constant کی value جو ایک دفعہ define کر دیتے ہیں وہ change نہیں ہو سکتی اس لئے b کی value 5 سے 12 نہیں ہوئی امید کرتے آج کا lecture آپ کو اچھے طرح سے سمجھ آگیا ہوگا یہ تھا آج کا ہمارا lecture variable اور constant کے بارے میں امید کرتے آپ کو اچھے لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو کمیٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تینک یو اللہ حافظ